ہلو ہمارے پاس یہ موسٹر بلیڈ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اب موسٹر بلیڈ کو ایکسٹینڈ کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ ہمارے پاس پوسٹ کریٹ پیڈیا ہم یہاں پہ پوسٹ کریٹ کو اس طرح سے تنہی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک سائٹ بار بھی ہم رکھیں گے کہ یوزر وہاں پہ ڈیفرنٹ ان کے اندر سوچ ہو سکتا ہے ایک ٹاپ بار ہوگا اور ایک فوٹر ہوگا تو وہ ہمیں چاہیے تو ہم کیسے یہاں پہ اپنے پیج کے اندر لاسکتے ہیں تو اس کے لیے بڑا سیمپل سا سلوچن ہے آپ یہاں پہ ایکسٹینڈ کر لیں رائٹ یہاں پہ کریں آپ ایکسٹینڈز اور ایکسٹینڈ آپ کس کو کر رہے ہیں لی آؤٹس کے اندر سے آپ کر رہے ہیں آتھ کو ایکسٹینڈ رائٹ سیف کریں تو آپ کے پاس ٹاپ بار بھی آ جائے گا اس کے بعد سائیڈ بار بھی اور فوٹر بھی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اویلیبال ہو گیا ہے تو ابھی ہمارے پاس جو اس کا ٹاپ پہ ہمارے پاس اس کا موجود تھا فوٹر سوری ہیڈر وہ ہمارے پاس میں ہمارے پاس نہیں آرہا تو میں نے کٹ کر دیا تو میں اس کو ایک منٹ کےٹ کر لوں وہاں سے اگر میں جاؤں ہوں یہاں پہ ڈیش بورٹ کے اندر یہاں ان دونوں کو میں کر دیتا ہوں کلوز اس کو بھی لے جاتا ہوں اس سائیڈ پہ یہ ہمارے پاس ہے کونٹنٹ ریپر ڈیش بورٹ مائی پرو فائل اوکی یہ پڑھا ہے سٹاف ہمارے پاس نیب والا ٹاغل ڈیش بورٹ اوکے یہ ہمارے پاس پڑھا ہے ہیڈر اور اس ہیڈر کو ہم نے لے کے جانا ہے کس کے اندر میں ان کے اندر یہ ہمارا ماسٹر ٹیمپلیٹ ہے ٹھیک ہے ڈیلڈ سے پہلے آجائیں اور اس چیز کو وہاں پہ آپ پیسٹ کر دیں یہاں پہ آپ سرچ کر لیں بے شکل شیلڈ ٹھیک ہے یہ پڑھا ہے تو اس سے پہلے میں یہاں پہ اس چیز کو ایڈ کر دیتا ہوں سیو کریں یہاں پہ ریفریش کریں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس فیسیبل ہو جائے گا کیونکہ ہم ماسٹر کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یہاں پہ فیسیبل ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ ایشو ہے ہے یوں کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ پروپرلی اس کے اندر ایڈیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی ڈیپ وغیرہ مسنگ ہوگی ٹھیک ہے تو اس جو بھی ڈیپ وغیرہ ہوگی اس کو آپ نے سیٹ کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اپنے انڈیکس کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کنٹرول یوں پریس کریں اپنے پاس کوڈ اوپن ہو جائے گا یہ ہے ہمارے پاس کوڈ جیس کا اوکے پیج ریپر اوکے پیج ریپر آ دے گا وہاں سے اوپر ٹاپ سے پیج ریپر کے بعد میڈیوز یہ چیزیں آئیں گی ڈیپر وہاں سے کسی آئیں گے گر میڈیوز اوکے پیج ریپر ٹھیک ہ پہ چیزیں گا اوکے سو پیج ریپر نے ہمارا کام فکس کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کی ایٹ ڈا اینڈ ڈیو ایک کلوز ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ اس کو کلوز کریں تو یہ جو آپ کے پاس کلوز ہو رہی ہے یہ پیج ریپر کی یہاں پہ کلوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ڈیو بغیرہ کو آپ کیئر فلی اوپن کیا کریں اچھا اس کے پاس ہمارا جو فوٹر ہے وہ بھی مسنگ ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ہیدھر ڈیش بورٹ کے اندر پڑا ہے یہاں سے ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے پھر ایک ڈیو آپ کے پاس ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی کسی بھی فائل کے اندر اس کو یوز کرنا ہے تو اس ڈیو کو بھی کلوز کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک ڈیو سے پہلے پڑا ہے تو یہاں پہ آپ آ جائیں اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کریں اور اس کے بعد ایک ڈیویس کی اس طرح سے کلوز کر دیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ریفریش کریں اس کو دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے نہیں ہوگا تو اس کو ہم مزید دیکھ لیں گے یا مر پاس ادھر چلا گیا اگر میں اس کو ریموو کروں سٹیل ویسی ہے تو مجھے اس ڈیو کو ادھر رکھنا پڑے گا then یہ فکس ہو جائے گا اوکے سو اب ہمارے پاس یہ فکس ہو چکا ہے رائٹ تو بھائی مستیک یہ چیزیں وہاں پہ ایڈ ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو لوگوں کو لائیو انوارمنٹ کے اندر اس لی شوٹ کرا رہا ہوں کہ اگر جہاں پہ میرے پاس یہ ہو گئی تھی یہاں پہ میں اس پارٹ کو سکپ کر دیتا تو اس سے کیا ہوتا آپ کا ایک پوائنٹ مس ہو جاتا اور میں جب نیو سے سٹارٹ کرتا میرے پاس یہاں پہ ٹاپ بار بھی ہوتی اس کے بعد فوٹر بھی ہوتا then آپ پرشان ہو جاتے کہ یہ کہاں سے آگیا ہے ٹھیک ہے اس پہلے میں نے اس کو ہاں پہ وائنڈ اپ کلا دیا ہے اوکے سو اب ہمارے پاس مین کو میں لائیوٹ کلوز کرتا ہوں ڈیش بورٹ کو بھی کلوز اور اب بھی ہم اس کو جسٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک ٹائٹل اس کے لیے سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹائٹل کونسا جو ٹاپ پہ ہمارے پاس شو ہوتا ہے یہاں پہ یہ ایڈمن ڈیش بورٹ شو ہو رہا ہے لیکن یہ پوسٹ کا پیج ہے تو اس کے اندر پوسٹ کریئٹ پوسٹ لکھ لیتا ہوں میں اس کو کریئٹ پوسٹ اس کے بعد ایک پائپ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈمن ڈیش بورٹ اس طرح سے سیف کریں تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ پوسٹ لیش کریئٹ یہاں پہ نہیں آیا تو یہاں پہ آپ جائیں آت کے اندر ٹاپ کے اندر جائیں ہم پہ اس کا ٹائٹل ہے آپ ڈینامک سیٹ کریں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سٹیٹک سیٹ ہے تو یہاں پہ اپنے اس کو ریموو کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے جیلڈ کو یوز کرنا ہے اب جیلڈ کو یوز کرنے کا فیدہ کیا ہے کہ ہم اپنے چائلڈ والا ٹائٹل بھی موسٹر کے اندر رینڈل کر سکتے ہیں ادر وائز وہ تو ہمارے پاس صرف پیرنٹ کا شوک رہتا رہے گا تو یہاں پہ آپ ٹائٹل کی پاس کر دیں جو وہاں پہ آپ نے سیکشن کے اندر پاس کی ہے ریفرش کریں تو آپ کا یہ جو ٹائٹل ہو گیا یہ اپڈیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اپڈیٹ ہو گیا ہے اوکے سو کلوز اس ون اب یہاں پہ آجائیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر درمیان والا سیکشن بھی رینڈر کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لیکھیں کونٹنٹ کیونکہ کونٹنٹ ہمارے پاس اللیڈی ماسٹر کے اندر رینڈر ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہم اپنا کونٹنٹ پیسٹ کریں گے کونٹنٹ ہمارے پاس کون سے آئے گا وہ ہم نے مارک جو کیا تھا وہ لاسٹ ہو گیا یہاں سے میں پھر سے اس کو کپی کر لیتا ہوں کپی کریں اور بیفور دہ فوٹر آپ نے اس کو ادھر آگے یہاں پہ پیسٹ کر دینا درمیان میں پیسٹ کر دیں ریفرش کریں اس کو اوکے سو یہ دیکھیں ہمارے پاس کارڈ پروپرلی آ چکا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو منو پروائیڈز کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں کپی کریں یہاں پہ آئیں یہاں پہ سرچ کریں اور یہ جو ہمارے پاس ریموو کر دیتا ہوں ڈی فالٹ کارڈ کو ٹھیک ہے ایکسٹرا یہاں پہ کومنٹ وغیرہ بھی آپ ریموو کر دیا کریں اور اگر آپ کے پاس یہ ایڈنٹیٹ نہیں ہے پروپرلی تو اس کو آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا وے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو اوگرال باڈی کے اندر یہ تنا بھی کانٹنٹ پڑھا ہے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو جو یوز کرنا ہے یہاں سے ریموو کروں یہاں پہ ایک دو چیک کر لیا کریں آپ کے پاس کتنی ڈیوز ہیں ٹوٹل کتنی ویسنگز ہیں تو آپ وہاں سے ان کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ جو میرے پاس کوڈ ہے اس کو میں نے سیٹ کیسے کرنا ہے میں اس کو پراپرلی آلائن کیسے کرنا ہے میں ون بی ون ایسے نہیں کروں گا اگر میں اس کو اس طرح زیادہ سیٹ کرتا رہا ہوں اس کے لئے میں کیا کرنا ہے میں یہاں پہ جاؤں گا ایک ٹی ایمیل بیوٹی فائر اوکے یہاں پہ یہ لکھیں آپ کے پاس یہاں پہ ویب سائٹ آ جائے گی ٹاپ پہ یہاں پہ بیوٹی فائی ٹولز ڈاٹ کوم بیرگلی وزیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بیوٹی فائی ایک ٹی ایمیل کرنی ہے یہاں پہ مرک کریں یہاں پہ پیسٹ کر دیں اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دیں بیوٹی فائی یہ دیکھیں یہ پراپر لی اس کو اوڈنٹی کیٹ کر دی ہے یہ دیکھیں کتنا پہ آرہا لگ رہا ہے اور یہاں پہ آپ نے مینولی بھی کپی نہیں کرنا یہاں پہ آرہا ہے یہاں پہ کپی کا کلک کریں تو یہ کپی ہو جاتا ہے انسٹینٹلی اور یہاں پہ آئیں یہاں پہ یہاں پہ رہتی ہے کون سا سیکشن ہے یہ دیکھیں کتنا پراپر لی آلائنڈ ہے سیف کریں اور دیکھیں ہمارے پاس جس یہ ماسک انپوٹ والا آرہا ہے اوکے ماسک انپوٹ تو یہاں پہ ہم اپنے پوست کا جو کریٹ پیج اس کا ہم ٹائٹل سیٹ کر سکتے ہیں تو ٹائٹل ہمارے پاس کون سا ہے کریٹ کریٹ پوست اوکے اور اس کے بعد جو فارم فارم ہوگا وہ ہم نے یہاں پہ یوز کرنا ہے رائٹ تو فارم ہمارے پاس کون سا ہوگا اس کو ہم بوٹ سیٹ سیٹ سے بھی گیٹ کر سکتے ہیں ہم وہیں چلتے ہیں اور اپنا ٹائم سیو کرتے ہیں اسے ہم پہ میں آتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں ہمارے پاس جو theme کا چلے جانا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے فارم پہ آئیں اور یہاں پہ ہمیں یہ دو چیز ہیں اس طرح سے چاہیے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس فارم کو کپی کرتا ہوں اس میں جو amendment ہوں گی وہ میں بھی کر دوں گا ٹھیک ہے ہم را پاس label is فار کی بھی ضرورت نہیں ہے input type will never user email اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو چیز ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں ایک فارم گروپ ایک ہمارے پاس آگیا اس کے بعد یہ دوسرا آگیا اس کو میں کر دیتا ہوں remove اور اس فار کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس ڈی ایس کی ضرورت نہیں ہے تو بس کے لئے ہمارے پاس ایک فارم آگیا ہے اگر آپ یہاں پہ آئے اس کو refresh کریں آپ کے پاس ایک proper فارم آجائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس email address اور password آگیا ہے اس کو rename کریں گے اس کو post title description اس کے بعد check box and stuff like that so یہاں پہ کر دیتا ہوں title ٹھیک ہے اور جب بھی آپ نے اس چیز کو design کرنا ہے تو اس کو multiple ways کے اندر دیکھنا ہے اب آپ نے name یہاں پہ set نہیں کرنا آپ نے different چیزیں set کرنی ہے اس کا place holder بھی set کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کے پاس ہو گا value attribute اس کو بھی آپ نے already set کر لینا ہے اس value attribute set کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ پہ پہلی جو امرپس input ہے اس کے اندر کیا رہے ہمارے پاس title آ رہے ہے تو اس title کو یہاں پہ میں value attribute کے اندر میں use کر رہا ہوں اب value attribute کے اندر use کرنے کا مقصد کیا ہے جب ہمارا form submit ہوتا ہے کوئی بھی errors ہوتے ہیں ہمارے جو form ہوتا ہے return back ہوتا ہے ہمارے ہمارے user نے جتنا بھی data fill کیا ہوتا ہے وہ lost now تو اس کو get کرنے کے لئے ہم یہاں پہ value کے اندر old کو define کرتے ہیں تو basically old کیا کرتا ہے جو بھی ہمارے پاس input ہوتی ہے like in this case we have this title ہمارے پاس title کی input ہے جس attribute name title ہے ہم یہاں پہ جب ہمارا form return ہو کے واپس آئے گا تو اس کے اندر title کی set ہو گی جس کے اندر کوئی value ہوگی جو user نے fill کی ہوگی تو یہاں سے ہم اس کا title get کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کے اندر لگ دیا ویلیو سے کیا ویلیو title آگے یہ ہمارے پاس لئے آرہی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جب میں form کو submit کرتا ہوں پہ inputs کے اندر values بڑی ہوتی ہیں تو اس چیز کو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں auto complete off auto complete off save کریں اور دیکھیں اس کے ڈیفرنٹ ways ہوتے ہیں سم ٹائم یہ نہیں کرتا اس کے علاوہ بھی آپ آف کر سکتے ہیں وہ آپ اس کے solution دیکھ سکتے ہیں یہ ویسے value fill ہوتی ہے ایک چل میں نہیں ہوتی ہے جب میں یہ save کر دیتا ہوں اس time یہ fill ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ سکتے کے حلاف ہم نے کیا لگانا ہے place holder یہاں پہ لکھیں آپ title okay so now i'm going to copy this again and paste it here right okay so this one would be for the description okay so description کے لیے ہمیں یہاں پہ simple input کی ضرورت نہیں ہمارے پاس longer ہو گا text area چاہیے description text area میں نے کیون لیا کیون کمار پاس اس کے اندر زیادہ information آ سکتی ہے اس کے لاب آپ کر دیں class form control right and then rows would be three and then place holder description save کریں اور یہاں پہ چیک کریں آپ پاس یہ اس طرح سے display ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے display ہو رہے بھی ہم اس کو resize بھی کر پا رہے ہیں ہمارے پاس زیادہ information نہیں ہوگی یعنی user اس طرح سے resize کرتا رہے ٹھیک ہے جو تو ویسے ہے administrator dashboard کے لیے لیکن آپ پھر بھی اس کو restrict بھی کر سکتے ہیں کہ user اس کو resize نہ کر سکتے اس کے لیے آپ نے آنا ہے یہاں پہ resize کی property نہیں ہے ٹھیک style کے اندر ہوتی ہے style resize resize اور اس کو none کر دیں ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ فیچر ہوگا یہ ختم ہو جائے user اس کو extend نہیں کر سکتا جتنا آپ define کریں گے ترین display ہو گا آرائٹ سب اس کے لئے ہمارے پاس اس کے لئے publish اور اس کے لئے دوسرا جو ہمارے پاس draft ہوگا اس کا لگانا ہے کمرا پاس post ہوگی پلی شاہر نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے category بھی چوز کرنی ہے اس کے لئے tags بھی چوز کرنے سیم سٹف کو کپی کرتا ہوں رائٹ اور یہاں پہ آگیا اچھا یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیٹ کرنا ہے اس کے لئے اس کو میں is publish اور اب اس کے لئے کیا ہوگا ہمارے پاس ہم نے ایک بنانا ہے اس کے لئے ہم ریڈیو بٹن بھی بنا سکتے ہیں yes no اس پہ سکتے ہیں یا پھر ایک drop down بنا دیتے ہیں ٹھیک جس کے اندر ہم select کریں گے ہمارے پاس post publish area draft ہے right okay so یہاں پہ کر دیتا ہوں is publish میں اس کو name assign کر دیتا ہوں okay name assign na پھر form control form control okay and then option so for this option i want to also now it's good so here i want to add an option the oops سب سے پہلا option ہو گا وہ not selected ہو right جس میں کوئی بھی value نہ ہو تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ value کا ایک emptied دے دینا ہے اس کے بعد disabled کا اپنے attributed کر دینا ہے اس کے بعد selected کا selected کیا کرے گا اس کو by default selected رکھے گا اس کے بعد disable کیا کرے گا اس کو disable کر دے گا user choose نہیں کر سکتا اس کو value کیا کرے گا اس کو empty بیجے گا ویلیو کو میں یہاں پر لگا رہا رہا ہوں اس value کو یہ required ہے آپ اس کو leave نہیں کر سکتے اس ویلیو جاتی ہے کوئی value جات ہو رہی ہے لیکن empty ویلیو سے allow نہیں ہوتی ویلیشن چھوکر آتا ہے اوکے یہاں پہ ہمارے پاس option پہ اور اس میں ہم دو option رکھتے ہیں publish کا اور draft کا س س میں رکھتا ہوں publish کا اب میں یہاں پہ بتاتا بھی ہوں کہ 1 اور 0 میں اس کو کیوں کر رہا ہوں یہ ہے draft آئیٹ اچھا اب سوال آتا ہے کہ اس کو میں نے 0 اور 1 کیوں رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں draft اور publish as a string column کے اندر store نہیں کرانا چاہتا میں اس کو 0 1 کی form میں save کرانا چاہتا ہوں تو اب آپ کو سوال ہوگا کہ 0 1 سے پتا کیسے چلے گا کہ 0 کی value of our temple ہم 6 month بعد اپنے project کو دیکھتے ہیں یا کوئی اور developer اس پر کام کرتا ہے اسے کیا بتا کی 0 کیا ہے اس کے لئے ہم کانسٹنٹ دیفائن کریں گے موڈل پر اندر اور وہاں سے اس کا ریفرنس دیں کہ نیو یوزر کو بھی پتا چلے گا اس سے اوکی یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک کو سنگل سیلیکٹ اس کے بعد ہمارے پاس پوسٹ کیوں گے multiple tags رائٹ تو multiple tags آپ نے اس کے لیے کیسے چوز کرنے ہے رائٹ تو اس کے لیے دو ویز ہیں ایک ویز ہے آپ ایک انپوٹ بنائیں اور اس کے اندر آپ پہ place روڈر لگا دیں کہ یوزر نے کیا کرنا ہے ایک tag دینا ہے پھر دوسرا tag پھر تیسر tag یوزر کو جس گائیڈ کر دیں اور دوسرا ویز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے multiple drop down یوز کریں اور وہاں پہ اس کو multiple drop down کو آپ ایڈ کریں multi select drop down جس کے اندر آپ multiple options کو select کرتے ہیں ہمارے یہ project ہے ہم اس کو professional بنا رہے ہیں تو ہم اس کو multiple drop down کے ذریعے یوز کریں ہماری جو ویڈیو کا سائز ہے وہ 20 منٹ سے longer جا رہا ہے تو میں اس کو ویڈیو کدھر ہی end کرتا ہوں اور آپ سے request کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو کہیں سے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی یا کسی بھی ٹویٹر کا آکانوٹ ہے وہاں سے میرے سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے ویڈیو کے اپنی فیڈبیک لازمی شیئر کیا کریں کیونکہ اگر ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو ہم مزید ویڈیو کو کانٹینیو کرتے ہیں اور فردہ چیز اور پلی لسٹ ہیں ان کو میں دوبارہ سے اپگریٹ کر رہا ہوں کیونکہ سپن پہ کافی اچھے ویوز آئے ہیں اور آدینس نے ان کو بہت زیادہ لائک کیا ہے ان کو اپگریٹ بھی کروں گا جس طرح سے کریٹ سبسکرپشن والی اس کو بھی اپگریٹ کروں گا اس کے لابہ فول کلینڈر جیس والی اس کو کروں گا اور بھی دفعیٹ کروں گا اس کے دنگیو سو مچ فر مچ دس ویدو ویدیو ویدیو دا نیکس ویدیو آبائی